میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ فون کی سپیسیفیکشنز یا ڈیزائن کے فوٹوگرافز لیک ہونے پر کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان تو کمنٹ میں رتانار نے لکھا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کیریوسٹی بڑھ جاتی ہے گلشن پٹیل اور طویر انساری بھی یہی کہتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اے ایسن سنگھ کا کہنا ہے کہ موبائل کمپنیوں کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن نا پبلک کا اور ہم لوگوں کا سمیں ضرور پر بات ہوتا ہے ویسے لیک لیک سے زیادہ تر کافی ساری انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ان میں کئی بار ایسی لیکس بھی ہوتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں جن میں صحیح انفرمیشن آپ تک نہیں پہنچ پاتی لیکن اس کے لیے ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے آپ سب کا کمنٹس لائک اور ڈس لائک کرنے کے لیے بھی بہت بہت دھنیاواد ویسے یہ سوال میں نے آپ سے جس فون کے بارے میں پوچھا تھا وہ تھا پوکو فون اور یہ رہا میرے پاس یہ فون اس فون کا سب سے زیادہ جو انٹریسٹنگ فیکٹ ہے وہ ہے اس کا نام اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خاص باتیں ہیں اس فون میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر نمشکار ڈیجیٹ ہندی کے اس ٹوپ فیکٹس سیکشن میں آپ کا سواگت ہے اور یہاں میں آپ کو بتانے والا ہوں پوکو فون کے 33 فیکٹس نمبر ایک پوکو فون واسطہ میں شاومی کا ہی ایک سب برینڈ ہے جیسے ریڈ می ہے یہ زیادہ اچھی سپیڈ والے فونز بنانے کے لیے ہی سمرپت ہوگا اور یہ اپنے آپ میں ایک پوری طرح الگ برینڈ ہے جسے شاومی کی سپلائی چین کا فائدہ ملے گا نمبر دو اس میں موجود ہے ایک فلیکشپ پروسیسر کوالکوم سنیپ ڈیگن 845 2.8 گیگا ہٹس گلوک سپیڈ کے ساتھ اس چپ سیٹ کے ساتھ یہ اب تک کا سب سے سستہ فون ہے اور اس کی قیمت میں آپ کو بات میں بتاؤں گا نمبر 3 liquid cooling system بائی دا وے یہ ایسا liquid cooling system ہے جس میں liquid نہیں ہے فون کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس میں copper pipe کا استعمال کیا گیا ہے جس میں کچھ واشپٹ کان ہوتے ہیں جو ایس او سی سے generate ہونے والی heat کو پورے فون میں برابر distribute کر دیتے ہیں اس طرح آپ اگر زیادہ دیر تک اس پر گیم کھیلتے ہیں تو یہ فون گرم نہیں ہوتا یا یوں کہیں کہ جلدی گرم نہیں ہوتا یہ پہلا ایسا فون نہیں ہے اسے پہلے بھی ایسے فون آئے تھے جس میں اس تقنیق کا استعمال کیا گیا تھا جیسے نوکیا لومیا سیم تقنیق کا استعمال اس میں بھی کیا گیا تھا نمبر 4 بینہ liquid cooling والی ڈیزا جو ڈیوائیسز ہیں اس میں اگر آپ گیم کھیلتے ہیں تو وہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان سے 300% زیادہ تیزی سے heat کو distribute کر دیتا ہے یعنی کہ اسی وجہ سے یہ جلدی گرم نہیں ہوتا ہے نمبر 5 فون کے بجٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی speed اور durability کو پراتھ مکتا دی گئی ہے اس لیے اس کی body کو polycarbonate سے بنایا گیا ہے نمبر 6 یہ میرے ہاتھ میں جو فون ہے یہ اس کا special edition ہے اور اس کا جو back panel ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ back panel kevlar سے بنا ہے جو انہوں نے especially dupont سے import کیا ہے ڈیو ایسے سے kevlar ایک heat resistant اور کافی مضبوط synthetic fiber ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ 1970 میں اس سے racing cars کے میں ٹائروں میں جو سٹیل کی جگہ پیوک کیا جاتا تھا اور یہ bulletproof jackets میں بھی پیوک کیا جاتا ہے نمبر 7 اس کا ڈیزائن اس میں honor 10 یا one plus six کی طرح glass back panel نہیں ہے اور جن میں ویسے glass back panel ہے انہیں بھی نازک ہونے کی وجہ سے بڑا سامال سامال کے رکھنا پڑتا ہے یاں پھر ان کو سرکشت رکھنے کے لیے ان phone کا یہ خوبصورت look ایک heavy case میں ڈھککا رکھنا پڑتا ہے نمبر 8 اس کے polycarbonate والے texture کی وجہ سے اس کی grip اچھی ہے اور آسانی سے یہ phone ہاتھ سے فسلتا نہیں لیکن اگر آپ تیل والے ہاتھوں سے چھوکے تو یہ جلدی گندہ ہو جائے اور زیادہ گندہ ہوگا نمبر 9 phone کا display ہے six point one eight inch کا اور notch کو ملا کے ہے یہ notch کو off کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کا display size ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے نمبر 10 resolution کی بات کریں تو full HD plus ہے اس کا display اور اس کا resolution ہے بائی سو چیلیس بائی دس سو اسی resolution کے ساتھ نمبر گیارہ aspect ratio کی بات کریں تو اس کا aspect ratio 19 by 9 نہیں ہے بلکہ 18.7 by 9 ہے نمبر 12 camera اس میں ai scene recognition کے ساتھ می camera app ہے تو یہ اپنے آپ یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ آپ کس چیز کی photo کھیج رہے ہیں اور camera parameters کو اسی حساب سے set کر دیتا ہے نمبر 13 اس میں 12 megapixel اور 5 megapixel کا ڈیول camera setup مل رہا ہے single tone flash کے ساتھ نمبر چودہ 20 megapixel کا front camera بھی ہے اور ai portrait mode کے ساتھ ہے نمبر 15 اس کے علاوہ اس میں ایک notch بھی دیا گیا ہے notch بڑا ہے اس میں front camera hair piece ہے اور IR blaster ہے جو low light condition میں face unlock lock کرنے میں help کرتا ہے ویسے notch کا کرنا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نمبر 16 اس کا camera 30 frame per second میں 4k video recording کرتا ہے اور اگر آپ hd میں recording کریں تو آپ کو slow motion video بھی مل سکتا ہے نمبر 17 security کے لیے اس سے phone میں IR face unlock اور rear side fingerprint sensor دیا گیا ہے اور face unlock low light میں بھی کام کرتا رہا ہے نمبر 18 اس سے phone میں dual sim slot ہے اس کے علاوہ یہ device dual reality support سے بھی less ہے نمبر 19 اس میں dual sim slot تو ہے لیکن یہ ایک hybrid sim slot ہے اس لئے جب آپ کو storage بڑھانی ہوگی تو آپ کو ایک sim ہٹانا پڑے گا نمبر 20 operating system اس میں POCO launcher کا استعمال کیا گیا ہے اور جو MIUI 9.5 سے customize کر کے بنایا گیا ہے اس میں ایک app draw بھی ہے charging اور data transfer کے لیے اس میں type c port دیا گیا ہے quick charge 3.2 سپورٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جلدی charge ہوگا آپ کا phone number 22 audio port کی بات کریں تو thank god اس میں 3.5 mm socket ہے تاکہ آپ headphone connect کر سکیں number 23 اس میں 4000 mh battery ہے یہ کتنا چلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا full review video دیکھ سکتے ہیں number 24 یہ phone 4 الگ الگ رنگوں میں آئے گا graphite black steel blue rosso red اور armored addition جو اس وقت میرے پاس بھی ہے number 25 پیک کی اندر ملنے والے سامان کی بات کریں تو آپ کو اس کے box میں POCO F1 phone کے علاوہ power adapter USB cable SIM ejector tool warranty card user guide اور ساتھ میں ایک clear soft case بھی ملے گا مطلب کی ظاہر ہے hands free hand phone وغیرہ یہ سام نہیں ملے گا کوئی بات نہیں وہ بزار سے لے سکتے ہیں آپ اس میں کیا number 26 اس device کے storage کے آدھار پر 3 variant آئیں گے اور ایک variant جو ہے وہ 6 GB RAM اور 64 GB storage کے ساتھ ہوگا اور دوسرا variant 6 GB RAM اور 128 GB storage والا ہوگا اور جو تیسرا ہے وہ اس میں اس کا top variant ہے 8 GB RAM اور 256 GB storage کے ساتھ ہوگا جو کہ اس کا top model ہے اس کا ایک اور variant ہے جو کی ایک special edition ہے اور وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس کی خاصیت صرف اس کا یہ kevlar والا back panel ہے اور اس میں جو specifications ہیں جو storage ہے وہ سیم بھائی والی ہوں گی 8 GB RAM اور 256 GB inbuilt storage فرق صرف kevlar back panel کا ہے number 28 expandable storage اس کے تینوں ہی variant میں expandable storage ایک جیسی ہے 256 GB تک آپ storage کو بڑھانے کے لیے 256 GB تک کا card لگا سکتے ہیں number 39 اب بات آتی ہے اس کے price کی تو 6 GB RAM اور 64 GB storage والے variant کی جو کیمت ہے وہ ہے 20,999 روپے 6 GB RAM اور 128 GB storage والے variant کی کیمت ہے 23,999 روپے اور جو 8 GB RAM اور 256 GB storage storage والے variant ہے جو top variant ہے وہ ہے 28,999 روپے اس کے top model کا تو اسی کے جو top model کا جو special edition ہے یہی والا جو میرے پاس ہے یہ ہے RGB RAM اور 256 GB same لیکن ایک ہزار کا فرق ہے 39,999 روپے number 30 اس کا سب سے خاص بات جو ہے وہ ہے POCO F1 کا top model same specification والے one plus six کے top model سے 14,000 روپے سستہ ہے یہ 28,999 روپے کا ہے اور وہ one plus six کا top model جو ہے وہ 43,999 روپیز 43,999 روپے کا ہے نمبر 31 POCO F1 کو آپ خرید سکتے ہیں 39 30 اگر سے Flipkart اور می کام می ڈاٹ کام سے یہ فون تھوڑا ایک ہفتہ پہلے آ جاتا تو صحیح تھا کیونکہ راکھی پر کئی بہنوں یا بھائیوں اور بھائیوں کو گفت مل جاتا نمبر 32 اس کے علاوہ اس سے ڈیوائس کو خریدنے والے لوگوں کو HDFC کا credit یا debit card اگر استعمال کرتے ہیں تو ایک ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن پہلی سیل میں یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو فون کے ہر ایک موڈل تینوں چاروں موڈلز پہ ملے گا اور نمبر 33 اس کے علاوہ آپ کی اور سے لگ بگ آٹھ ہزار روپے کا لاب اڑا سکنے ہیں سادھی آپ کو لگ بگ چھ ٹی وی تک کا فری ڈاٹا بھی دیا جا رہا ہے اس سے فون کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ ہے اس کی performance اور 2999 روپے کی قیمت میں یہ ایک تک کا سب سے سستہ فون 845 سے لیس رہی بات اس کی liquid cooling کی تو یہ کتنی کامیاب ہے یہ جاننے کے لئے آپ ہمارا فول review دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں بتائیں آپ کے کمنٹس پڑھ کر میں ویڈیو کو اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کٹ ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں thank you and bye